نوشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کے سکرکرم میں سواغت ہے جس سکرکرم کا نام ہے آپ کے انروت پر دوستو آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیپل سے کون کون سی بیماریاں کا علاج ہوتا ہے دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو آپ سے انروت ہے کہ آپ اسے لائک کریں ریٹ کلر کا بٹن اسے دبا کے سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر چکے تو میں آپ کو دل سے شکریہ آزا کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں داما پیپل ورکش بہت سے روگوں کو کم کرنے میں بہت فائدہ مند ہے پیپل دوا کی بیماری کو روکنے میں بہت ہی مددکار ہے اس روک دور کرنے کے لیے پیپل کی چھال اور پھلوں کے بارک پاورڈر بنا کر سیون کریں اس تھما روگوں کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ہے پیٹ درد یا آپ کے پیٹ میں درد ہے تو ڈرے نہیں پیپل ورکش آپ کی مدد کر سکتا ہے پیپل کی پتیوں کو بارک ہونے تک پیسے اور اسے گھڑ میں ملا کر دن میں تین بار سیون کریں آپ کا پیٹ درد دور ہو جائے گا پیٹ کی سمسچہ جو بھی ہے وہ بھی سواپت ہو جائے گی تو اچھا کے لیے پیپل کے پتیوں کو اپیو گھم توشہ میں ہونے والی خجلی اور اسے پرباویت کرنے والے ان الرجک آرکھوں کو دور کر سکتے ہیں آپ پیپل کے پتیوں کی چاہ بنا کر پیپل کی پتی کا پیش چرم روک پر لگایا سکتے ہیں اس سے چرم روک سے سمسچہ سے آپ کو راحت ملے گی خجلی کے لیے پچاس گرام پیپل کی چھال کی راگ بنا کر اس میں نیمگو اور گھی ملا کر تینوں کو اچھی طرح سے مشرن بنا کر خجلی والے چھیتر میں اس مشرن کو لگائے اس سے آپ کو جرور راحت ملے گی رکت کو شکد کرنے کے لیے پیپل کے پھلو کا پاورڈر میں آپ کے خون کو صاف کرنے کی طاقت ہوتی ہے آپ اس پاورڈر کو شہد میں ملا کر اپیوگ کریں اس کا سیون پرتی دین تین بار کریں ایک نشت یہ نشت ہے کہ آپ کا خون جو ہے جو ایک دم شد ہو جائے گا پھٹی ایڈیا پیپل کی پتی سے پھٹی ہوئی ایڈیا کا اپچار سماؤ ہے پیپل پتیوں کا پیسٹ ایڈیوں کے گھاؤ اور درد کو کم کرنے مدد کرتا ہے دست جیدی آپ کو دست کے ساتھ کھون آتا ہے تو آپ پیپل کے پتوں سے اس روک کو دور کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ دھنیا کے بیچ داندار شکر اور پیپل کے کومر پتوں کو بارک ہونے تک پیسیں اس مشرن کا سیون آپ دن میں دوبار کریں جب تک کی آپ کی سمجھ سے دھوڑنا ہو جائے لیور اور اس پلنگ روک کے لیے بہت ہی فائدہ بند ہے اس کے لیے آپ پیپل کی ہری اور ملائم پتیوں کو داندار شکر کو ملائے اور اس کا مہین پورڈر بنا اس پورڈر کو دو سو پچاس گرام پانی میں ملا کر چھان لیں آپ اس پانی کو دن میں کم کم سے کم دو بار پیئیں ایسا سات دن تک کریں آپ اس بیماری سے نشت رہت پا لیں گے نپو سکتا پیپل کے فالو کا پورڈر بنا کر آپ اسے دن میں تین بار دودھ کے ساتھ آدھا چمج میں لاکر پیئیں اسے نپو سکتا سے آپ کو مقتی مل جائے گی تو دوستوں آپ کو یہ جانکاری ضرور اچھے لگی ہوگی تو اسے کے ساتھ اپنے دوست پردیب کمار بانگڑے کو اس کارکم سجانی کے اجازت دیجئے نوشکار جائے ہند موسیقی